سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا میں خود تین دن مسلسل سو نہیں سکا امید ہے تمام ناظرین و سامعین باخریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے دارین کی سعاتیں نصیب فرمائے ناظرین و کرام موجود آلات میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً آپ میں سے ہر ایک ہی بخوبی اگہ و واقف ہوگا کہ آل بیتی اتحار رضی اللہ عنہم کی مقدس نفوس کی محبت کی یار میں توہینے صحابہ کرام آل مردوان کی جا رہی ہے تو آج آپ کے سامنے آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت کبلہ قن ظلماء بحرول علوب مرد حضیت و مرد استقامت وارث علوم علیہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی چیرمہ تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کے جس کا سیاہ کو سباہ کٹ کے خیانت کی گئی اور اس پر پرپوگنڈا کیا گیا اور پھر اس میں کچھ آپ انہوں نے اور ساتھی بیگانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ان کو گرفتار کروایا اور انہیں پابند سلاسل کروایا لیکن اب وہ شخصیات ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ان میں ایک شخصیت بڑی ہی مشہور معروف ہے نامور خطیب ہے آل سنت کے میرے مراد مولانا محمد کوکب نورانی اکاڑوی صاحب زیدہ شرف عور ہم ان کی آج بھی عزت کرتے ہیں لیکن اس وقت حضرت کا ایک میں نے بیان سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جس دن سے یہ معاملہ بنا ہے تو تین دن ہو گیا کہ میں سویا نہیں ہوں لیٹتا تھا پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا لیٹتا تھا پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا تو اب میں حضرت کی خدمت میں بڑی عدم سے یہ گزارش کرنا شاہتا ہوں کہ حضور اب کتنا بڑا ثانیہ ہو گیا کہ آپ کے شہر کراچی کے اندر قاتب وی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہو گئی حضرت سیدنا ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی توہین اور مستخی ہو گئی ہے اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کی شان پر حملہ کیا گیا ان کی گستاخی کی گئی ہے اور پھر اسی طرح جو ان رافضیوں نے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کا انکار کیا ہے سمہ ماظ اللہ اور ازواج متعارات امہات المؤمنی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو ماننے سے انکار کیا ہے اور صحابہ اکرام علی بن عدوان کی عظمت و شان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ماظ اللہ تو حضور اے والا اس پر تو آپ کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا کہ مجھے نید نہیں آ رہے اتنے دن ہو گئے ہیں اب تو لگتا ہے کہ آپ کے آن کیسی لگیا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی بڑی معذرت کے ساتھ حضور ہم آپ سے یاد رکھتے ہیں پوچھنے قادم کے دہرے میں رہ کر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور اے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ توہین گستاخی ہو گئی اور انہیں کیا کہا گیا نقلِ کفر کفر نباشد معاذ اللہ کافر تک کہا گیا تو کیا یہ انکارِ قرآن اس سے لازم نہیں آتا تو حضور کیا ہم اس کو کیا کہیں اور جلالی صاحب کی وہ گفتگو جو کہ خطہ اجتیادی ہے اس پر تو آپ نے عوام کو بڑی اوئرنس دی اپنے جو جمعہ کے خطبات ہیں ان کے اندر آپ نے سیر ہا گفتگو کی ہے تو اب حضور آپ کو اس پر بھی کچھ کہنا چاہیے اپنا موقع میں اس کو واضح کرنا چاہیے اور پھر اسی طرح ایک وہ گینڈا نوبا ملنا ہے ناظرین اکرام آپ جان تو گئے ہوں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کی میں نے ایک آڈیو سنی جو کہہ رہا تھا کہ جی میں فلان سے بھی بات کر چکا ہوں فلان سے بھی کر چکا ہوں معاملہ حال ہو جائے گا آپ کو مطمئن رہنا چاہیے تو میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کتنی بات سنائی دیتی ہے تو پھر وہ ملون جو آصف علیہ بھی تک دن دناتا پھر رہے اس کے لحاظ سے بھی کوئی اپنا کردار ادا کریں جلالی صاحب زید شرف ہو کے لحاظ سے تو آپ نے سر توڑ کوشش کی انہیں پابند سلاسل کروانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سمینار ہوتے جگہ جگہ کنفرنسز کا انعقاد کیا جاتا دلائل و براہین کے امبار لگا جاتے تحقیقات پیش کی جاتی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عزت و نموز پر پہرہ دینے کا کوئی جاندار کردار ادا کیا جاتا لاؤنا ان سارے لوگوں کو جو تمہاری اس وقت پارٹی تھے لا تعلقی کا اعلان کرنے والے اس وقت تو آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اعلان لا تعلقی خود بھی کی اور کروائی بھی لیکن تمہارے لا تعلقی کرنے سے کیا ہوا جسے اللہ کی ذات عزت دینے والی ہو اسے کون ضلیل کر سکتا ہے اس لئے سامین و ناظرین میرے اس گفتگو کو نیگٹیو نہ لیجیگا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے سوال کریں ان سے پوچھیں کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ توہین صحاب اکرام علم و ردوان معاذ اللہ آئی روز کی جا رہی ہے اور یہ فون پہ ایک آڈیو میسج دے کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ مطمئن رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اب تو اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد بھی پیش نہیں کی جا رہی ہونی چاہیے نا کراچی کے اندر تمہارے ہیں رکانے اسمبلی ہیں ان سے اقرارداد آپ پیش کروائیں اسمبلی کے اندر بل پیش کروائیں صحاب اکرام علم و ردوان کے گستاخ ہیں ان کی جو سزا مقرر کی کی ہے جو تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ جو بل منظور کیا گیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اس لئے سامین و ناظرین آپ دیکھتے جائیے کہ یہ لوگ آگے آگے کیا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحاب اکرام علم و ردوان اور آل بیتیتار رضی اللہ عنہ کی مقدس نفوس کی عزت و نموس پر پیرا دینے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے صدحہ فضائل اس کے کردار پہ نصار پائی ہے جس نے لمحہ بی صحبت رسول کی وما توفیقی اللہ باللہ